شکار دوستو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایس جی ایف سی بینک کریڈ کارڈ کے بارے میں اگر آپ سبھی کے پاس بھی ایس جی ایسی بینک کریڈ کارڈ ہے تو یہاں پر دوستو بزا دوں آپ کے ایس جی ایسی بینک کریڈ کارڈ کے اوپر تھری سکسٹی فائیو ڈیز کا دوسروں ایک رول جو ہے وہ اپلیکی بل ہوتا ہے اس کے حساب سے اگلے تین سو پینسٹھ دن کے بعد آپ کا اگلے آنے والے ایک سال کے اندر آپ کا ایس جی ایسی بینک کریڈ کارڈ جو ہے وہ بند ہو جائے گا اب بند کیوں ہوگا اس کے بارے میں پورے ڈیٹل میں سمجھاؤں گا اور کیسے آپ اپنے کریڈ کارڈ کو بند ہونے سے بچا سکتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر ڈیٹل میں بتاؤں گا لیکن دوستو بتا دوں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو بہت سارے الگ الگ بینکس کے instant approval credit cards کے لنک دوستو مل جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے credit card instantly تو ویڈیو کا ڈسکرپشن کھولیے من پسند کریڈ کارڈ کے لنک سیلیکٹ کیجئے apply کیجئے مل سکتے آپ لوگوں کو instant approval میں نے الگ الگ banks کے روپے credit card کے لنک پہ دی ہیں اور different bank کے لنک دی ہیں جہاں پر instant approval مل رہے ہیں تو جا کے دوستو آپ لوگ بھی apply کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کھول کے لنکس کو check out ضرور کیجئے گا بلکل safe and secure ہے تو چلی دوستو ہم لوگ topic پر جو ہے وہ یہاں پر واپس آ جاتے ہیں تو یہاں پر دوستو ایس جسی bank credit card جو ہے اس پر دوستو ایک rule applicable ہوتا ہے 365 days activation rule policy activation rule دوستو یہاں پر دوستو یہ جو rule ہے RBI نے mandatory کر رکھا ہے سبھی credit card holders پر سبھی banks پر کہ یہاں پر یہ RBI guideline ہے کہ 365 دن کے اندر ان customers کا credit card یہاں پر بند ہو جائے گا جنہوں نے دوستو last 365 دن کے اندر اپنے credit card سے کوئی بھی transaction نہیں کری ہے جی ہاں دوستو اگر ایک سال کے اندر اپنے credit card سے کوئی بھی transaction نہیں کری ہے تو ایسے میں 365 دن کے بار bank آپ کو ایک notice بھیجے گا تیس دن کا تیس دن کا notice period اس کو آپ لوگ grace period بول سکتے ہیں bank آپ کو دے گا کہ ہم آپ پر credit card بند کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس اگلے 30 دن ہے اس 30 دن کے اندر اپنے credit card کے اندر کوئی بھی transaction کر لیجے ورنہ ہم جو ہے آپ پر credit card بند کر دیں گے یعنی کہ اگر آپ کے پاس 365 دن میں آپ credit card ہے آپ کے پاس اور آپ نے کوئی بھی transaction credit card سے نہیں کری ہے تو اگلے 30 دن اور ملیں گے آپ کو transaction کرنے کے لیے اور اس میں بھی آپ transaction نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کا credit card جو ہے کوئی یہاں پر دوستو بند ہو جائے گا جی ہاں دوستو آپ کا credit card یہاں پر بند کر دیا جائے گا اب یہاں پر لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہم تو credit card کو استعمال کرتے ہیں ہم بند کیوں کریں گے ہم use کیوں نہیں کریں گے تو جن لوگ کے پاس زیادہ credit card ہوتے ہیں جن کے پاس دو تین چار 5 credit card ہوتے ہیں تو ایسے لوگ کے اوپر سب سے زیادہ خطرہ من رہتا ہے کہ یہاں پر وہ اپنے کسی credit card کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں جس credit card سے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسی کو بار بار استعمال کرتے ہیں تو ایسے مگر آپ کے پاس بھی کوئی ایس جی ایس جی ایسے credit card ہے جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے تو آپ کا credit card یہاں پر دوستو بند جو ہے وہ ہو جائے گا تین سو دن کے بعد تیس دن کا grace period ملے گا اب اس grace period کے اندر اگر دوستو آپ نے کوئی 10 روپے کی transaction بھی کر لیا اپنے credit card سے تو یہاں پر آپ کا پھر credit card بن نہیں ہوگا اگر آپ 10 روپے کی transition بھی کر لیتے ہیں تب بھی آپ credit card یہاں پر بن نہیں ہوگا تو آپ نے دوستو ایک transaction جو ہے کو یہاں پر ضرور کر لینی ہے اب یہاں پر دوستو بینک نے دو تین سجاو اس کو لے کر اور بھی دیئے کہ یہاں پر دوستو اگر transaction نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے pin کو یہاں پر چینج کر لیتے ہیں تو پین چینج کرنا بھی یہاں پر دوستو اگر آپ چینج کریں گے تو کارڈ کو ایکٹیو رکھنے جیسے مانا جائے گا تو پین بھی یہاں پر آپ چینج کر کے ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو دو تین مطلب بینک نے الگ الگ سجاب دی ہیں جن کو یہاں پر آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں تو چلیے اس کے بارے میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں ڈیٹیل میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں موڈز فور ایکٹیویشن تو اگلے ایک سال کے اندر آپ نے کوئی بھی ریوارڈ پوائنٹ کر لیا تو ایسے میں آپ کا کارڈ جو ہے وہ یہاں پر بن نہیں ہوں کا چالو جہو رہے گا تو یہ کر سکتے ہیں درست یہاں پر آپ لوگ اپنے کرڈ کارڈ کا پن بھی اگر سٹ کر لیتے ہیں سال میں بھیار چینج کر دیتے ہیں تو ایسے میں بھی آپ اپنے کرڈ کارڈ کارڈ کو بند ہونے سے بچائیں سکتے ہیں کیونکہ پن چینج کرنے سے بھی یہاں پر یہ مانا جائے گا کہ آپ پر کارڈ ایکٹیویٹ ہے تو یہاں پر pins جو ہے آپ لوگ آئی ویر کے ترول یہاں پر دوستو پین چینج کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر کسٹرومر کے نمبر دکھائے دے رہا ہوگا تھرور نیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ کے بھی یہاں پر آپ لوگ اپنا دوستو پین جو ہے چینج کر سکتے ہیں اور تھرور ایٹیم بھی یہاں پر آپ لوگ اپنا پین اگر چینج کر لیں گے ان تینوں میں سے کسی بھی طریقے سے ایک طریقے میں سے اگر آپ اپنا کرڑکارڈ کا پین بھی چینج کرتے ہیں سال میں ایک بار تو ایسے میں بھی آپ کا کارڈ جو یہاں پر بننا ہی ہوگا تو یہاں پر یہ چیز بھی آپ لوگ try جو ہے وہ کر سکتے ہیں سو دوسو یہاں پر آپ نے اپنا کارڈ جو ہے وہ link کرنا ہے یہ کارڈ link تو آپ لوگ اپنی ایج جیسی بینک کے آپ کے ثلو کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو دکھرا ہوگا ویب سائٹ یہاں پر جا کر آپ لوگ login کر سکتے ہیں OTP کے ثلو اور یہاں پر آپ لوگوں نے online transaction internet transaction آپ نے enable کرنی ہے اور ایسا کرنے سے بھی آپ کا کارڈ جو ہے یہاں پر بند ہونے سے دوسو بچ سکتا ہے دوسو یہاں پر اپنے 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 کریٹ کارڈ کو اگر سال میں کوئی transition نہیں کرنا جاتے ہیں لیکن اس کے بعد یہاں پر اپنا کریٹ کارڈ اب activate رہ سکتے ہیں through whatsapp banking یہاں پر آپ لوگ کو دکھائی ذرا ہوگا whatsapp کا number جو ہے ازیس بینک والوں کا یہاں پر آپ لوگ whatsapp پر دوسو بینکنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنے کریٹ کارڈ کو بن چالو pin change کر سکتے ہیں تو ایسا میں بھی آپ کا کارڈ جو ہے بن ہونے سے یہاں پر بچ جائے گا by giving miss call یہاں پر اس سکرین پر آپ کو number دکھائی ذرا ہوگا اگر اس پر آپ miss call مارتے ہیں تو ایسا میں بھی یہاں پر دوسو آپ کا کارڈ جو ہے بن نہیں ہوگا آپ لوگ دیکھ پائیں گے you can prevent the closure of your credit card can card by giving us a miss call on this number the bank will consider the miss call miss call as you are concerned to keep your card activated इस number पर आप miss call मारते ही है تو ایسا میں بھی آپ کا card चालो रखा जाएगा bank یہاں پر اس کو activation का process جو ہے وہ मानेगा इसके लगा smart pay registration you can add the billers to your HGC bank credit card and register for the smart pay by giving standing instruction on your credit card अब یہاں پر what will happen if not activated within 30 days अगर آپ अपने card को 30 दिन के अंदर इन में से कोई भी दोस्तों जो जानकर जी गई है इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो 30 दिन बार यहां पर क्या होगा साफ लिखा होगा है in case you do not activate your HGC bank credit card during the 30 days grace period HGC bank will be obligated to close your card as per RBI norms as such you will be to unable to use it any further and you will not be able to allow to reactivate it you can however apply for a fresh card with HGC bank in future simply by contacting us यानि कि यहां पर अगर आपका credit card एक बर बंद हो गया 30 दिन का जो grace period मिलेगा उसके बार तो उसको आप दुबारा activate नहीं करवा पाएंगे लेकिन फिर से आप future में fresh credit card जो है उसके लिए यहां पर apply जो है वो कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे दोस्तों आप लोग अपने HGC bank credit card को अगर इस्तिमाल नहीं करते हैं एक साल तक भी तो कैसे आप अपने credit card को बंद होने से जो है वो बचा सकते हैं तो आई होब आप लोगों को पुरा detail में जो है वो समझ में आ गया होगा बागी दोस्तों फिस्ते बता दो वीडियो के description में बहुत सारे अलग-अलग banks के instant approval credit cards के link आप सभी लोगों को मिल जाते हैं अगर आप सभी लोगों भी चेए credit card instantly तो वीडियो का description को लिए मन पसंद बैंकी ट्रेडर कार के link सेलेक कीजिए apply कीजिए मिल सकते हैं आप लोगों को भी इंसेंट approval बागी रोस्तों में जीजिए आगया मिलेंगे आप से गली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद